گولو کو مار دیو گولو کو مار دی ان میں کسی کی اولاد میری والدہ کا اکسیجن لیول گرنا شروع ہو گیا جب یہ ہوا تو ہمیں انہیں اسپطال منتقل کرنا تھا لیکن تین دن تک دہلی میں کوئی اسپطال خالی نہیں تھا بہت مشکل سے گنگا رام کے آئی سی یو میں بیڈ ملا لیکن پھر ہمیں ان کے لیے ایمبلنس نہیں ملی تو آخر کار پہلی مئی کو ہم نے انہیں کھو دیا تو کسی کے بھائی بہن یا کوئی اور رشتہ دار کووڈ نائنٹین کی دوسری لہر نے بھارت میں ساڑھ تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہی جان لی دو کروڑ نبے لاکھ لوگوں کو بیمار کیا اور ان سے جوڑے کروڑوں خاندانوں کو متاثر کیا پچیس سالوں سے میڈیسن کے پیشے سے وابستہ ڈاکٹر شرد ماتھر کے مشاہدے کے مطابق وابا کے وارث نے ہر تبکے اور نسل کے لوگوں کو متاثر کیا لیکن کووڈ کی دوسری لہر میں ایک فرق ضرور تھا پیشنٹ اس بار اول کم تھے ینگ زیادہ تھے دوسرا کوئی سوشل اکنومک گروپ نہیں تھا گریب لوگ بھی اتنے افیٹٹ تھے جتنے امیر لوگ تھے ڈاکٹر شرد کہتے ہیں کہ دوسری لہر میں بیمار ہونے والے مریضوں کی حالت بگڑنے میں پہلی لہر کے مقابلے میں کم وقت لگ رہا تھا لہٰذا ڈاکٹرز کو بھی اپنی حکمت اعملی بدلنا پڑی اور ابھی کورونا کے کیسز اروج پر تھے کہ سہت یاب ہونے والوں میں بلاک فنگس کی خطرناک بیماری کے کیسز آنے لگے بلاک فنگس نہیں بیماری نہیں ہمیں سالوں سے اس کو دیکھتے آئے ہیں چونکہ ایک کووڈ 19 پیشنٹ کو کووڈ کی وجہ سے ہمینٹی کام ہوئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو ڈائیپیٹیز ہوتی ہے ڈائیپیٹیز کے علاوہ اس کو پھر شگر شگر کے ساتھ سٹرویڈ ملتے ہیں اور یہ تین چیزیں ایک پرپیٹ کمبینیشن بناتے ہیں اس فنگس کی گروہد کے لیے تاہام انڈین ہیلتھ مینسٹر ہرش وردن کے مطابق اب تک ملک کی 29 سٹیٹ سے میوکر مائکوسس کے 28,000 سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں سے 86% کووڈ سے ریکاور ہونے والوں کو ہوئے ہونے کے ساتھ وقت پر علاج نہ ملنے کی صورت میں بینائک ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے بھارتی ہیلتھ اوویشلز کا کہنا ہے کہ بلاک فنگس اس وقت سہت کے شعبے پر شدید دباؤ کا باعث ہے کئی ہفتوں کی سخت تنقید اور ہیلتھ اوویشلز کی جانب سے ویکسینیشن بڑھانے پر زور دینے کے بعد پرائم منسٹر نریندر موڈی نے 21 جون سے ویکسینیشن پروگرام ریاستوں سے مرکزی حکومت کے ہاتھ میں لینے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب کورونا کی کیسز میں کمی کے بعد بڑے بھارتی شہروں نے لوگ ڈاؤنس اور پابندیوں میں نروی شروع کر دی ہے ہمارے روزگار کا نقصان ہو رہا تھا اور ہم کرونا وائرس کے خوف میں رہ رہے تھے تو یقین ان مارکیٹ کا ہر ایک تاجر بہت خوش ہے صحت کے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ زندگی کو معمول کی جانب لانے میں جلد بازی سے کوویڈ کی کیسز پھر سے بڑھ سکتے ہیں اور ویکسینیشن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے وائس آف امریکہ کے لئے بھاون گو سوامی دلی